بسم اللہ الرحمن الرحیم حالت سفر میں یعنی اگر کوئی مسافر ہے سفر کی حالت میں ہے شرعی مسافر صرف سفر کرنے سے مسافر نہیں ہوتا ہے جب آدمی شرعی مسافر ہوگا تب اس کے لئے یہ مسئلہ فٹ ہوگا جو ابھی آپ کو بتاؤں گا سفر کی حالت میں سنت نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے یہاں پر کچھ حضرات یہ کہہ رہے ہیں کہ سنت نماز پڑھنا سفر میں جائز ہی نہیں ہے ناجائز ہے صرف فرض نماز پڑھیں گے سنت نماز پڑھنا منع ہے میں بتا دینا چاہتا ہوں غلط باتیں ہیں یہ بات صحیح نہیں ہے صحیح بات کیا ہے آپ کو بتا دینا چاہوں گا کہ حدیث میں آتا ہے عنی بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال صلیت معا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ ذہرہ فی السفری رکعتین وبعدہ رکعتین یہ حدیث آپ کو ترمیزی شریف میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو پتیس پر مل جائے گی خلاصہ کیا ہے کہ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں سفر کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر کی سنت نماز پڑھا ہوا ہوں حضرت ابن عمر فرما رہے ہیں یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی حالت میں سنت نماز پڑھ رہے ہیں ثابت ہے لہٰذا جن لوگوں کا یہ کہنا کہ سفر میں مسافر کے لیے حالت سفر میں نفل نماز اور سنت نماز پڑھنا جائز نہیں ہے یہ باتیں غلط ہیں یہ صحیح بات یہ ہے کہ سنت نماز پڑھ سکتے ہیں اب ذرا تفصیل ہے کون سی سنت نماز پڑھنا ہے کیا ہے نہیں ہے تفصیل میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور مختصر رکھوں گا جس سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے سب سے پہلے فجر کی سنت اس کا مسئلہ الگ ہے فجر کے علاوہ جتنی سنتیں ہیں ان کے مسائل کچھ الگ ہیں فجر کی سنت کا مسئلہ یہ ہے فرد نماز تو پڑھنا ہی ہے ویتر نماز جو واجب ہے اس کو پڑھنا بھی ہے اس کے علاوہ جو فجر کی سنت ہے اس کو بھی پڑھنا ہے چھوڑنا نہیں ہے اس میں علماء کا اختلاف ہے لیکن راجح قول یہی ہے یہ بھی ضروری ہے سفر میں بغیر سخت مجبوری کے بہت ہی سخت مجبوری اور ضروری ہو تب جا کر یہ سنت چھوڑ سکتے ہیں سفر کی حالت میں عام حالت میں نہیں کیونکہ اس کی تعقید دوسری سنتوں کے مقابلے میں بہت زیادہ آئی ہے اس لئے اس کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے مسافر بھی اس سنت کو پڑھے گا ایک مسئلہ تھا دوسرا مسئلہ جو ہے فجر کی سنت کے علاوہ دوسری سنتیں ہیں ظہر کی سنتیں عصر کی مغرب کی عصا کی اور جو دوسری سنتیں نفل نمازیں ہیں اگر اس میں بہتر اور مناسب یہ ہے اگر حالت امن میں ہے حالت قرار میں ہے کیا اس کا مطلب مطلب یہ ہے کہ بھاگم بھاو کی حالت نہیں ہے ابھی وہ بالکل کسی جگہ رکا ہوا ہے اتمنان کے حالت میں ہے تو اس کو بھی پڑھے جو خاص کر کے سنت موقع دا ہیں ان کو پڑھے چھوڑے نہیں چھوڑنے کی جو ہے مطلب کوشش نہیں کریں اس پہ ضرور پڑھ لے اس پہ ضرور عمل کر لے لیکن اگر امن کی حالت میں نہیں ہے بس جلدی جلدی میں ہے گاڑی چھوڑ جائے گی یا جو ہے اور مطلب بہت ہی مطلب بے قراری کی حالت میں ہے حالت امن میں نہیں ہے تو اب اس کو چاہے گا تو چھوڑ سکتا ہے کوئی حرج نہیں ہے کوئی قبات نہیں ہے ان سنتوں کو فجر کے علاوہ جو سنتیں ہیں ان کو چھوڑنا جائز ہے اگر حالت امن میں ہے تب بھی چھوڑنا جائز ہے کوئی بات نہیں ہے تب بھی چھوڑ سکتا ہے گناہ نہیں ملے گا لیکن ہاں اتنا فرق ہے کہ حالت امن میں پڑھ لینا اس کے لئے بہتر ہے افضل ہے اولا ہے یہ مسئلہ جرح غور کرنے کا ہے اس پہ غور فکر کریں مسئلہ نہیں سمجھ پائیں مجھ سے پوچھیں کمیٹس میں پوچھیں نمبر موجود ہے اس سے پوچھیں لیکن برائے کرم مسئلہ اگر نہیں سمجھ پائیں غلط طریقے سے اور غلط دماغ لگا کے مسئلہ سمجھنے کی کوشش نہیں کریں بار بار سنیں انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈسپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈسپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں